تیزیب اعزا کا مرکز شہر لکھنو ہے میر مستحسن خلی کے شہر کے مطبر سادات میں سے ہیں میر صاحب کو خبر ملتی ہے کہ ان کا گیارہ سال کا بیٹا میر ببر انیس شائری کرنے لگا ہے میر مستحسن یہ خبر سن کر خوش ہوتے ہیں اتنے خوش کے اس خوشی میں مٹھائی تقسیم کرتے ہیں اپنے بیٹے سے پہلا کلام سنتے ہیں اس موقع پر میر مستحسن اپنے فرزند کو تعقید کرتے ہیں کہ غزل کو سلام کرو بیٹا کم عمر ہے لیکن بلا کا ذہین ہے بات کی گہرائی کو پہنچ جاتا ہے جب میر انیس کے والد بڑھاپے کی وجہ سے مرسیہ نہ پڑ سکے تو آپ اپنی جگہ بیٹے کو بلا لیتے ہیں یوں غزل کے ذریعے شائری کا آغاز کرنے والے میر انیس کی پہچان مرسیہ بنتی ہے اور یوں بنتی ہے کہ ہماری تہذیب کی تاریخ میر انیس کی مرسیہ گوئی کو خراج تحسین پیش کیے بغیر دو قدم بھی آگے نہیں مڑ سکتی انیس کے سینکڑوں مرسیہ کلاسک کا درجہ رکھتے ہیں بتایا جاتا ہے کہ میر انیس کا انداز مرسیہ خانی ایسا تھا کہ جب وہ شیر پڑتے تو خود شیر کی صورت بن جاتے اور ہزاروں کا مجمع مجسم گریہ ہو جاتا لیکن اس مقبولیت کے باوجود عدب اور آجزی کا یہ عالم تھا کہ میر انیس ہمیشہ ممبر کے دوسرے زینے پر بیٹھ کر پڑتے اکثر دور بیٹھے لوگوں کو وہ دکھائی نہیں دیتے تھے تو پھر لوگوں کی یہ خائص ہوتی تھی کہ وہ اوپر والے زینے پر بیٹھے لیکن انہوں نے کبھی اپنے لیے سب سے اوپر والا زینہ پسند نہ کیا ممبر پر وہ انتہائی عدب و وقار سے بیٹھتے اگر کوئی شاگرد میر انیس سے مرسیہ خانی سیکھنے کی درخواست کرتا تو اس سوال کے جواب میں کہتے کہ یہ کیا سیکھے گا اور میں کیا سکھاؤں گا بھائی یہ کوئی سیکھنے کا فن ہے یہ تو معددت اور عدب سے آتا ہے انیس مرسیہ پڑھنے سے قبل میفل کو سلات پڑھواتے اس کے بعد چند لمحوں کے لیے خاموش ہو کر مرسیہ کا آغاز کرتے میر انیس نے جب بھی مرسیہ پڑھا اپنے گھٹنوں پر سپید رومال ضرور رکھا میر چشم و عبرو اور بالخصوص آواز کے تیور سے شیر کے جذبات بناتے تھے اور بہت ہی کم جسم کے کسی حصے کو جمبش دیتے شیر میں اگر غم خوشی حیرت غصہ رحم تاجب یا شجاعت کا ذکر کرتے تو وہ اس کی تصویر بن جاتے یہ طرزیں مرسیہ خانی میر صاحب نے کسی سے سیکھا نہیں تھا بلکہ وہ خود اس کے معجد تھے اور یہ معصومین کی ان پر خاص عطا تھی جو ان سے پہلے کسی اردو شائر کو عطا ہوئی اور شاید کبھی کسی کو عطا نہیں ہو سکے کی مولوی زکا اللہ میر انیس کی آخری دور کی ایک مجلس کا احوال کچھ یوں بیان کرتے ہیں میں جب علاباد کی میر انیس کی مجلس میں پہنچا تو وہ سیو عریض مکان لوگوں سے بھر چکا تھا اس لیے میں کھڑا ہو کر سننے اور دور سے ٹک ٹکی باندھ کر میر انیس کی صورت اور ان کے ادائے بیان کو دیکھنے لگا وہ بوڑے ہو چکے تھے مگر ان کا طرز بیان جوانوں کو مات کرتا تھا اور معلوم ہوتا تھا ممبر پر ایک کل کی بڑیہ بیٹھی لڑکوں پر جادو کر رہی ہے جس کا دل جس صرف چاہتی ہے پھیر دیتی ہے اور جب چاہتی ہے ہساتی ہے اور جب چاہتی ہے رولاتی ہے میں اس حالت میں دو گھنٹے کھڑا رہا میرے کپڑے پسینے میں تر ہو گئے اور پاؤں خون اترنے سے شل ہو گئے مجھ کو یہ بات محسوس نہ ہوئی اس سے زیادہ دلچسپ مہویت کیا ہوگی موسیقی